اسلام علیکم ناظرین امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے لیے جو ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی ضبردست ہے یہ سٹرکچر تھا جو کہ آپ لوگوں کو دکھانا تھا یہ پانچ مرلے کا کارنر کا پلوٹ ہے اور یہاں پہ پانچ مرلے کارنر میں ابھی چار کوایٹر بننے جا رہے ہیں ایک دو تین اور یہ چار اس طرح کا سٹرکچر آپ بھی تیار کر سکتے ہیں ابھی مجود ہیں موقع پہ جو ٹھیکے دار ہیں وہ بھی محرصت مجود ہیں وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اس کا کیا بینیفٹ ہوگا اور جو لوگ جن لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ کم جگہ سے زیادہ جو ہے وہ کرایا لیا جا سکے تو وہ اس طرح کا سٹرکچر ریڈی کر کے اچھا جو ہے وہ اس سے رینٹ حاصل کر سکتے ہیں تو جانتے ہیں جی یہاں پہ جو موجود ہیں موقع پہ ٹھیکے دار سا وہ میں بتاتے ہیں اسلام علیکم سر جی سر کیسے ہیں آپ ماشاء اللہ جی بڑا اچھا سٹرکچر آپ نے یہ تیار کیا ہے ایک بڑی اچھا یہ اس کا آپ میپ کہہ سکتے ہیں جی پانچ مرلے میں یہ کتنے ک کارٹر سر بنا رہے ہیں آپ چھے مرلے جگہ میں ابھی کتنے کارٹر سر بننے جاتے ہیں چار کارٹر اس میں کیا گیا ایک کارٹر میں آپ کیا دے رہے ہیں ایک کارٹر کے اندر جو ایک واشروم ہے ایک لانڈری ہے اور ایک کچن ہے زبردست اور ایک بیڈروم ہے اس ٹھیک ہو گیا اور ایک سیڑی چڑے گی بہترین ماشاء اللہ تو سر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کا ایک جو مطبع پورشن ہے اسے کتنا کرایا ایکسپیکٹڈ ہے یہ تقریبا جس صاحب سے بنا رہے ہیں اس صاحب سے کرایا کم اس کام آٹھ سات آٹھ ہزار ہونا چاہیے بلکل یعنی کہ چھ مرلے سے آپ کا کہنے کا مطلب ہے باتیس ہزار پر کرایا آ سکتا ہے ویسے یہاں پر چھ مرلے کا جو کرایا چال رہا ہے وہ بارہ تیرہ ہزار پر چال رہا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سٹرکچر کرتے ہیں تو باتیس ہزار پر تک کرایا جو ایکسپیکٹیڈ ہے باتیس نا بھی لگائیں تو اٹھائیس تیس تک تو آئی جائے گا ہر جو دوسرے کوارٹر بن رہا ہے جو بھی کوارٹر بن رہا ہے اس کے یہ ہے کہ اس کے اوپر چھات دلگ سب کو لگ ملے گی بلکل ایسا ہی ہے جی پوری ایک فسیلٹی ایک پورا گھر دینے جا رہے ہیں مکمل جی ایک مکمل ہاؤس ہے ایک جو کوارٹر ہے ایک پورا گھر ہے اور یہ تقریباً ڈیرڈ مرلہ جگہ بن جاتی ہے ایک میں تو ماشاء اللہ جی اچھا ایک سرکچر تھا جو آپ لوگ کو دکھانا تھا اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تیم پارکو سوسائیٹی یا کسی دوسری سوسائیٹی میں تو آپ اس طرح کر کے اچھا کرائیار نہیں سکتے ہیں یہ تقریباً ڈیرڈ مرلے میں کتنے میں تیار ہو جاتا ہے جتنا ڈیرڈ مرلے میں کیونکہ بڑی کوٹھیاں وغیرہ ہم نے بنائی ہیں ان کا تو ہمیں حساب کتاب کا پتہ ہے لیکن اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلتا پھر بھی کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کوئی ابھی تک کوئی ریشو آپ نے نکال لی ہو جیتنے تک یہ پڑ جائے گا تو قریباً میرے حساب سے اس کے اوپر خرچہ جو آ جائے گا آٹھ سے نو لاکھر پر آجا آٹھ سے نو لاکھر پر ایک کورٹر پر جی خرچہ آ جائے گا پھر بھی جی اچھا ہے بہترین ہے ٹائل پتھل اس میں سارا مکمل ہوگا زبردست ہے اور اچھی فسلیٹی بھی بلکل ایسے ہی ہے باقی جی یہ روڈ بن گے تو بھی انہوں نے پلوڈ لیا ہوگا چولہ پندرہ لاکھ روپے میں تو جب یہ روڈ بن جانے تو یہ خالی پلوڈ ہی چالیس لاکھ روپے کا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ڈیویلپنٹ جو آپ کے سامنے چال رہی ہے بھی میرا ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہی ہوگا ریسینٹلی تو انشاءاللہ بہت جلد دوسری جو اپ ڈیٹ ہوں گی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تینکیو جی اللہ حافظ